میں کس زبان سے بیان کروں محبت حمیر خسرو سے بڑی تھی اگر جانشین نصیر الدین چراغ دہلی بنے اور یہ سلسلہ بسلسلہ خواجہ فخر الدین دہلی تک آتا ان کے مرید حضرت خواجہ نور محمد مہارگی ان کے مرید حضرت سرکار شاہ سلیمان تونسا والے ہیں سنگڑ نبی کے پاس رہنے والے ہیں حضرت شاہ سلیمان تونسوی ہیں حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کے جانشین و خلیفہ کا نام حضرت نجم الدین شاہ سلیمانی ہے حضرت نجم سرکار کی جانشین حضرت نجم سرکار کی آنکھوں کے تارے حضرت نجم سرکار کے دوسرے بیٹے حضرت نجم سرکار کے دل کا سرور حضرت مخدوم خواجہ عبداللطیف چشتی رحمت اللہ علیہ ہے یہ سلطان غریب نواز کا یہ ایک وہ چمن ہے جو قیامت کی صبحوں تک لے لہاتا رہے گا آپ بھی دعا کرتے رہا کریں الہی تابود خرشید و ماہی چراغ چشتی آرہ روشن آئی مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے عطا رسول بنا کر انہیں بھیجا اور انہوں نے ایسے ایسے گل کھلائے دنیا ختم ہو جائے گی مگر اجمیری گلشن کے پھولوں کی محق ختم نہیں ہوگی سلطان محبوب الہی کا یہ چمن یوں ہی آباد رہے گا حضرت مخدوم خواجہ عبداللطیف چشتی رحمت اللہ علیہ کہ بارگاہ میں تڑی دیر خراجہ محبت پیش کروں سنیے آپ یوں تو پوج میں کس میں دہتے ہیں آپ نے سنانا پوجی تھی راجہ جسم کی تھی اس دور میں پوجی تھی ان کی تھی 26 جنوری بھی اپنے وطن کے لیے خدمت کرنا پہلے سے مسلمانوں کے خون میں ایک سو انیس سال بعد بھی آپ کا مزار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمارے وطن سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ سران اللہ آپ سمجھا رہی ہے نئے نئے ٹھیک داروں کے چکر میں مت آئیے گا ہاں تیزی کے ساتھ چلیے پوج کے سوپے سالہ جنگ کرتے تھے اور ایسے تبرک تھے جس جنگ میں بادشاہ کو یہ قیفیت مرگود ہوتی ہے صاحب ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ کمزوری کا مسئلہ ہو ہار جائے تو وہ حضرت خازیہ بن لطیف چشتی کو ساتھ لے کر جاتے تاکہ برکت حاصل ہوتی رہے اور ہم کبھی ہارے ہیں اور یہ برکت کس کی تھی نجم سرکار نے فرمایا تھا عبداللطیف کی بھی کبھی خود کو تنہا نہ سمجھنا جہاں جہاں تم رہو گے وہاں وہاں میں رہو سبحان اللہ آج آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ صرف یہاں آتے ہیں تو صرف یہاں یہ ہیں یہ موضوع الگ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب کسی ولی کا عرص ہوتا ہے تو کون کون آتا ہے لمبی داستان ہے اس طرف نہیں چاہتا واقعات اس پر موجود ہیں ولیوں کی کتابوں میں معاملات موجود ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ خود سیدو لمبیہ تک تشریف لاتیں اشارہ کر کے گزروں حضرت عبدالرحمن چشتی کی کتاب میدت الاسرار ہے آپ پڑھیں حضرت خاجہ خضر علیہ السلام نے کہا غریب نواز سے حضرت عبدالرحمن چشتی نے کہا غریب نواز کی روح پاک سے بارکاہ غریب نواز میں حاضر ہو کے کہ حضور خضر سے ملنا چاہتا غریب نواز نے فرمایا جاؤ پچھوچا شریف چلے جاؤ حضرت عبدالرحمن چشتی کہتے ہیں کہ میں کچھوچا پہنچا تو دیکھا حضرت خضر نیر شریف میں وضوح کر رہا ہے بہرحال وہی اسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا یہ جو ہے مولا کائنات کی روح پاک کیوں سبحان اللہ کا نجانے کن کن ولیوں کی روح خاص موجود ہیں عبدالرحمن چشتی کہتے ہیں میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ خود سید عالم کی روح اقدس بھی موجود سبحان اللہ اور اس میں کون کون آتا ہے یہ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھ دیدے کور کو نظر کیا ہے وہ کیا دیکھے بہرحال سنیے ہی تو نجم سرکار نے فرام عبداللطیف جہاں تم رہو گے وہاں میں رہو شاید اسی فیضان کی روحانیت تھی شاید کیا یقیناً اسی فیضان کی برکت تھی کہ جس جنج میں خواجہ عبداللطیف کھڑے ہو جاتے اللہ راجہ کو جیت عطا پرمان باتیں بہت ساری حضرت کے حوالے سے کرنے کے لئے مگر میں آپ کو حضرت کی زندگی سے تعلیم کے کچھ کوشش دے کر اپنے گتگو کو ختم کرتا ہوں ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم کام گندہ کرتے ہیں تو ہم کیسے رب کی بارکامی مقبول ہو سکتے ہیں ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم سکول جاتے ہیں پڑھاتے ہیں ٹیکسی چلاتے ہیں دکان پر بیٹھتے ہیں ہم کیسے مقبول ہو سکتے ہیں خواجہ عبداللطیف صاحب کی زندگی ہمیں اور آپ کو کہہ رہی آؤ دیکھو میں فوج میں رہ کر وطن کی خدمت کر کے بھی ولایت کی منزل پر پہنچ سکتا ہوں تو تم اپنی پرسنل دکان پر بیٹھ کر ہمیں اور آپ کو ترس دیا جاتا ہے سبق ہے ان کی زندگی بادشاہ کے ماں تحت بادشاہ کے حکم اور بادشاہ کے زیر نگی رہ کر زندگی گزار رہے ہیں مگر اپنے رب کی یاد اور رب کا ذکر کبھی ترک نہیں کر رہے ہیں نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں تفصیلات میں جانے کا مفتری ہیں اپنے والد ماجد کی اجازت سے شہر جو پور آئے ہیں ایک دو تین دبائیتیں ہیں کہ آپ نے پوجھ کیوں چھوڑی اب اس تفصیل میں نہیں جاتا تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں کیا شان اللہ نے خجب اللطیف چشتی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمتا چھوڑ دی پوجھ وہ چھوڑ نہیں تھا اس لیے کہ جب یار کا دیدار ہو جاتا ہے یا یار کی لگن دل میں لگ جاتی ہے تو پھر اچھا تھی تو کئی نہیں لگتا اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں ہوئی سبحان اللہ کہنا آسان ہے مگر اس منزل پر پہنچنا بڑا مشکل ہے منزل پر پہنچنا بڑا مشکل ہے شہر تو وہی ہیں جو روزانہ سنے جاتے ہیں مگر حقیقت تو یہ ہے کہ پریکٹیکل والی زندگی کہاں رہی ہے دین کتابوں میں ہے دیندار قبروں میں اللہ ماشا سنیں جب محبوب کا دیدار ہو جاتا ہے نہ تو کچھ اچھے نہیں لگتا ہے خود بیان کرتا ہے اخرق تواریخ حضرت خاجہ بن لطیب کے بھائی کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے پچھلے سال بھی غالباً پڑھا تھا حضرت خاجہ بن لطیب چشتی رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں دیکھا ہم اجمیر شریف میں تھے سبحان اللہ تو کہو مجھے معلوم ہے کہ وقت تو زیادہ ہو گیا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ مجھ سے بے وفائی کر جائیں گے تو سبحان اللہ کہتے رہے ہیں حضرت غریب نواز کا اجمیر خواب میں دے کتنی مقدس ہر زمین ہے اجمیر کتنی مقدس ہر زمین ہے حضرت خاجہ بن لطیب جیسے لوگ بھی خواب میں دے علماء کی توجہ ایک جملہ کر دوں عالی حضرت خاضل فریلوی کے والد مولانا نقی علی خان عالی حضرت کی احبا امام المتکلمین ان کی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر دعائیں قبول نہ ہوتی ہیں تو خاجہ پاک کی چوکھٹ کو چھوم لیا ہے خاجہ پاک تو پھر خاجہ پاک ہیں حضرت کے اپنا لکھے گئے وہ سرکار غریب نواز کا سرکار ہے یہ جناب مستقی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں کا مزمتری یہی بات عالی حضرت نے بھی نکل کی عالی حضرت نے کہا دنیا کے کچھ مقامات کا تذکرہ کیا ہے عالی حضرت نے اور پھر یہ لکھا کہ ان مقامات وہ مقامات جہاں دعائیں قبول ہوتی ہوں کسی کی نہ سنی جاتی ہو تو وہاں جا کر رو لیا کر سن لی جائے جب لکھنا شروع کیا تو کہا ہندوستان کی سرزمین پر وہ جگہ حضرت سلطان الہند عطاہ رسول غریب نواز سبحان اللہ دعائیں نہ سنی جاتی ہو تو جا کے کہہ دیا کرو یہاں بھیگ ملتی ہے بے گما یہ بڑے سخی کا ہے آستان یہاں سب کی بھرتی ہے دھولیاں یہ در غریب نواز یہ جناب خانہ ازاد غلامی غریب نواز کی ہے اندوستانیوں کی تیزی کے ساتھ آکے چلیں بات دور نہ نکل جائے حضرت سرکار خاج عبداللتیف نے کہ میں نے خواب میں دیکھا زندگی میں بھی چل رہا تھا بعد زندگی بھی چل رہا تھا ساجہ صاحب کا کام ہی کھلانا ہے خود جناب والا ایک چوتھائی روٹی کھاتے تھے مگر سب کو کھلاتے تھے کوئی مناظرہ کرنے آتا تو اس کو بھی کہتے ہیں پہلے کچھ کھالے بعد میں بحث کر لینا ایک دن آ کے کہا اس نانبائی میں کہ حضرت سرکار غریب نواز نے فرما میرے جانماز کے نیچے ہاتھ ڈال کر پیسے نکال لے مگر لوگوں کو کھانا کھلاتا رہے حضرت قطب الدین وقتیار کاکی نے دلیل العارفین میں لکھا ہے حوالہ پڑھ کے جاتا ہوں مفتی آزم راجستان کا علمی فیضہ ہے ویڈیو دیکھ کے تک مقرر نہیں بنا ہوں الحمدللہ حضرت قطب الدین وقتیار کاکی دلیل العارفین ملفوظات غریب نواز قطب الدین وقتیار کاکی سے پوچھا گیا کہ جب کھانا ختم ہو جاتا تھا قریب نواز تو فقیری کی زندگی گزارتے تھے پائن سے کہاں سے لاتے تھے تو قطب الدین وقتیار کاکی کہتے سائل پہنچتا خاجہ پاک اپنے جانماز کا کنارہ موڑتے اور کہتے جتنے چاہیے مسلح کے نیچے سے لکھا سیکڑوں پشتوں بعد سیدہ زہرہ کے بیٹوں کی طاقت کا عالم یہ ہے تو مخدوم ایک کائنات کی سخابت کا مرتبہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ سب کو کھلاتے خاجہ عبداللطیف صاحب دیکھتے ہیں یہ لنگر چل رہا ہے خاجہ عبداللطیف صاحب کی سنت ہے یہ لنگر خاجہ عبداللطیف صاحب خود کرتے ہیں یہ لنگر آپ کے والد ماجید کے وسال کے بعد ابھی میں اس طرف آتا مگر چلتا رہا ہے جب جب نجم سرکار کی تاریخ آتی تو حضرت خاجہ عبداللطیف صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیکھو ان لوگوں کا لنگر کیا کرتی ہے میں اس طرف آؤں گا تیزی کے ساتھ آؤں گا ابھی چلیں آپ اتنا بھی پریشان مت تیزی کے ساتھ چلیں اسٹیپ پا اسٹیپ چلنے بات آگئی خواب کی تو میں پہلے ہی روایت پڑھ دیتا ہوں ورنہ پھر میں کہیں اور چلا جاؤں گا دیکھا دیکھا اللہ حضرت لنگر چل رہا ہے آ رہے ہیں ایک ایسی ذات کو دیکھا جن کا چہرہ چمک رہا ہے نور کی کرنے چہرہ یقدس سے نکل رہی ہے انہوں نے ایک قبلہ ادھر آ رہا ہے یہ ان کے ساتھ تھے اس خوبصورت چہرے والے نے کہا ہا ہا اس مبارک اور برکت والی ازاز نے کہا یہ نجم الدین کے بیٹے ہیں دونے انہیں بھی لنگر در گئے ہیں تو ایک صاحب نے ان کے لئے دسترخان لگائے گا جنہوں نے دسترخان لگایا ان کے چہرے کی چمک بھی بے میں ساتھ تھا لیکن ان سے چھوڑی سی تھا آہا دسترخان بچھایا گیا دونوں نے کھانا تناول کیا ہے اور کھانے کے بعد جب کھانا سرو کر رہے تھے ایک بزرگ چہرے چمکتے والے ان سے پوچھا وہ بزرگ کون ہے جنہوں نے کھانا کھلانے کے لئے آرڈر دیا ہے جنہوں نے ہمارے بابا کا نام لیا ہے کتاب کا نام فخر التواریخ ہے حضرت عبداللطیر چشتی خود راوی ہیں اس کے جو آرام فرما رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس خوبصورت چہرے والے نے جواب دیا جنہوں نے کہا ہے کھانا کھلاو یہ دونوں نجم الدین کے بیٹے ہیں وہ سید الانبیاء مصطفیٰ جانے رحمت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس سے کہا ہے اوہ میں مہین الدین چشتی ہوں ماہو انگر سبحان اللہ لنگر رسول اللہ کا کلایا غریب نواز یہی سلسلہ تحقہ نیت کا ایمان کی دولت سلطان غریب نواز نے اتائے رسول بن کر باتی آپ ذرا سوچیں نا حضور نام لے رہے ہیں آپ کے والدے گرامل یہ دونوں نجم الدین کے بیٹے ہیں کیا شان ہے نجم سرکار کی اور عزت خاجہ عبداللطیف صاحب خود کہتے ہیں اس نام سے یاد کیا گیا آپ سوچیں جسے حضور بھی پہچانتے ہوں صحیح معنوں میں یوں تو حضور پوری امت کو پہچانتے ہیں مگر محبت سے مصطفیٰ جان رحمت جسے پہچان کر لنگر کھلاتے ہوں اس خاجہ عبداللطیف چشتی کی منقبت میں کیا لکھ سکتا ہوں کیا پڑھ سکتا ہوں اسی لئے میں نے کہا تھا اونچہ بہت مقام ہے عبداللطیف کا ولیوں میں احترام ہے عبداللطیف کا پہلے مصرے کی بات میں نے کر دی دوسرے مصرے والی بات حضرت مولان شاہ محمد صاحب کر کے چلے گئے ولیوں میں احترام ہے عبداللطیف کا قدرت نے حضرت کو پڑا مرتبہ عطا فرمایا حضرت فقر التواریخ میں لکھا ہے کہ ایک برتبہ حضرت اپنے والد گرامی کی عرص پر گئے تھے جو عرص پر گئے نا تو ایک برخوردار محمد رمضان صافتے تھے ان کا اونٹ بگڑ گیا اور لوگ اس کو ڈنڈے ڈنڈے مار رہے ہیں اونٹ ٹھیک کرنے کے لئے ڈنڈے ڈنڈے مار رہے ہیں حضرت باہر سے تشریف لائے باہر تشریف لائے اندر سے باہر تشریف لائے کیا ہوا سبازی کو بیٹھے نہیں دے رہا بچارے کیسے جائیں گے اپنے گھر حضرت نے اونٹ کی طرح اوہ ٹھہر جا کیوں بدماشی کر رہا ہے خبردار ایک جملہ فرمایا اونٹ ٹھہر گئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بگڑے اونٹوں کو ایک جملہ کافی ہے بہت ہو سبحان اللہ مرحبا زندہ بہت سبحان اللہ جو اونٹ پگڑ گئے ہیں ان کو لٹھ بھی نہیں مارتے خانج عبداللطیم صاحب ایک جملہ دیکھتے ہیں یا تو وہ صرف سیدھے سیدھے چلتے ہیں یا پھر ان کا منصف سہی اور دیا جاتا ہے اس لیے ہمیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گرتا وہ ہے جو قدم سے چلتا ہے جو کرم سے چلتا ہے انہیں کرم والے سے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان حضور شاہ فلایا قسمت پہ اپنی ناز منور کو کیوں نہ ہو بچپن سے یہ غلام ہے عبداللطیم کا اس لیے درنے کی ضرورت نہیں بس تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے بگڑے ہوئے اونٹوں کو جملے اسے صدھار دینا یہ ان کے باپ داداؤں کی وراسط ہے اور قدرت رہی نے وہ بلندی دی ہے کہ اگر کوئی راجاؤں سے بھی تعلق رکھے جلال میں ایک جملہ اس کے لیے کہہ دیں تو وہ بھائی ہو یا کوئی باں ہو ہاں اشارہ نام نہیں لینا چاہتا لوگوں کی عقیدتیں مجروح ہوں گئے بس ایک جملہ کہہ دیں تو وہ آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں آسمان سے زمین اس لیے تعلق اللہ والوں سے مضبوط رکھو ماحول کو سازگار کرنا ان کی شان ہے حکومتیں ان اللہ والوں سے چلتی ہیں اقبال نے کہا تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں جب کس جگہ کو آباد کیا یہ جگہ کیوں پسندس علاقے پہاڑ تھے اب آبادیاں ہو گئیں یہ علاقے پہاڑ تھے اس میں یہ جگہ توب خانہ اور اس طریقے سے دوسری چیزیں اونٹوں کا بلا رہنے اس لیے اس کو شکر خانہ کہتے تھے یہ ساری جبائیں حضرت خواجہ عبداللطیب چشتی رحمت اللہ لیکم جب والد اگرامی نے کہہ دیا کہ جود پور ہی رہنا ہے یا نہیں آنا ہے حجرت میں برکت گئے نہیں رکھ گئے اس جگہ تشریف لائے لائے اس کی صفائی کروائی صفائی کروانی کے بعد اس جگہ کو آباد کیا اس جگہ کا نام دربار سلمانی حضرت میں خود رکھتا ہے دربار سلمانی دربار بن گیا ہے سلمان کا یہ مقام جب سے یہاں قیام ہے عبداللطیب کا اس زمین کو حضرت نے پسایا لوگوں نے جا کے شکایتیں ہیں شکایتیں کی جا کے اور شکایتیں کی کہا حضور کہا حضور بادشاہ سے بادشاہ کو اس وقت حضور کہا جاتا ہے آج جسرے فرقے والے حضور کو حضور کہنے پر سوال پتا تھا مگر آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں نا ہندی کی تاریخ نہیں پڑھیں گے تو بھی بادشاہوں کو حضور صاحب پتا جاتا ہے حکوم پتانے کیا کیا کہا جاتا ہے تو انہوں جا کے کہا کہ وہ میر صاحب نہیں جائیں ہو جی میں آپ کا لقب میر صاحب انہوں نے تو قبضہ کر لیا آپ کی زمین پر اپنا گھر بنا لیا وہاں بادشاہ سرکار خواجہ باللطیب یہ قیدت میں پہلے سے یا یوں کہہ لیے یہ جو آیت میں نے پڑھی نا رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال لیتا ہے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ دل فقیروں کے ہو اسی میں محبت ہوتی رب ڈالتا ہے تو بادشاہ کے دلوں میں بھی ولیوں کی محبت ڈالتا ہے ہے محبت کی خواجہ باللطیب سے شکایت کی ارے سب قبضہ کر لیا آپ کی جگہ بیٹھ دے آپ کو بتایا تک نہیں بادشاہ نے کہا میر صاحب کو ہم اچھے سے جانتے ہیں ہماری زمین کے گھر تھوڑی لے جائیں گے کہیں لے تھوڑی جائیں گے وہ تو اپنے مالک کا نام جب رہے ہو آج تک تو یہ تھا دیکھیں سب کبھی شکایتیں الٹی پڑ جاتی ہیں آج تک تو یہ تھا آج تک تو یہ تھا کہ انہوں نے ہماری اجازت کے بغیر وہاں جگہ بنا لی تھی اب ہم لکھ کے دیتے ہیں سرکاری طور پر ہم نے وہ جگہ انہی کو دیتے ہیں بہان اللہ اس علاقے کو آباد کرنے والی ذات کا نام خواجہ باللطیب چشتی ہے جتنے سجدے کسی بھی نئے بندے کے اس مسجد یا اس علاقے میں ہوں گے سب کا ثواب ان کے اکاؤنٹ میں لکھا جائے آپ جس جگہ بیٹھے ہیں کسی زمانے میں انہی جگہوں پر حضرت خواجہ باللطیب چشتی خود چلا کرتے ہیں یہ حضرت ناظر میں درگاہ قاری ابو الحسن صاحب کی محنتیں ہیں کہ آپ سنگ مرمر پر بیٹھیں یہ اولیاء مسجد خواجہ باللطیب صاحب نے خود بنائی تھی اب یہ تو حضرت نے بڑی کروائی ہے وہ حضرت ہی بتا سکتے ہیں یہ حضرت مرنہ ابوالکلام صاحب بتا سکتے ہیں کہ اصل کتنی دور میں تھی جگہ تو یہی تھی مگر کتنی دور میں تھی وہ تو ظاہر باتیں جس نے چوڑا کیا ہے یہ ہاتھے کو وہی بتا پائے گا کہ جناب کہاں تک اصل تھی مگر یہ زیاد رکھیں کہ ابھی مرنہ حاشن صاحب حضرت مرنہ ابوالکلام صاحب کے امامت کی برکتیں بیان کر رہے تھے جتنی اچھی کہ نو نے بیان کی اتنی میں تو نہیں کر سکتا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ خاجہ عبداللطیف چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں کی برکت ہے یہ اعزاد کے مثال ہے کہ اس مسلح پر لائے گئے ہیں جس جگہ کبھی حضرت خود نماز عدا کرتے ہیں جس جگہ حضرت کبھی خود نماز عدا کرتے ہیں یہ ہماری آپ کی خوشبختی ہے خوش نصیبی ہے حضرت خاجہ عبداللطیف چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا کیا کرتے تھے جانے دیجئے کیا کیا بتاؤں کیا کیا کرتے تھے اس لیے کہ بہت سی باتیں حضرت نہیں ہوتی ہیں اور بہت سی باتیں لوگوں کو پریشان کر دی اس نے نہیں بتاتا کہ ان کی زندگی کی کنڈیشن کیا کیا تھا مگر ایک چیز حضرت کرتے تھا ایک چیز جس کی کمی مجھے محسوس ہوتی میں نے اس سے پہلے بھی کہا حضرت خاجہ عبداللطیف صاحب نے جمکی اس علاقے کو آباد کیا تھا آپ کے والدِ گرامی کے انتقال کے بعد جب یہاں تشریف کرتے تھے تو ذکر بلچہر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ ہو کی صدائیں ساج عبداللطیف صاحب اتنی زور سے لگاتے تھے کہ دور دور تک اللہ ہو گیا بات آئے یہ وہ تلوار تھی جو دل کے زنگ کو دور کیا کرتے یہ وہ چیز تھی جس سے لوگ کشان کشان پارگاہہ ولایت میں حضور ہوا کرتے یہ وہ جملے تھی جس کی وجہ سے زبان میں تاثیر تھی بھائی کو کہہ دیا تو فقیل سے شاہ کی کنیز بن گئی اور کہہ دیا تو وہ کنیز سے پھر شہر مدر کر دی گئی یہ زبان کی تاثیر یہ غونٹ کو بیٹھا دینے کا پاور یہ جو کہہ دے وہ ہو جائے کی تاثیر یہ لفظ اللہ ہو اسم جلال اسم جلالت اللہ ہو کی برکتیں تھیں یہ ذکر بالجہر حضرت خاجہ باللطیف چشتی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے دور دور تک اللہ ہو کی صدائے جایا کرتی تھی جناب اس جگہ کی بنیاد میں اللہ ہو کی صدائے دل نواز اس لئے اس جگہ کو کبھی کوئی ہٹا ہلا نہیں سکتا اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس مقدس بندے سے صحیح معنوں میں اقتصاب فیض کر کے مصطفیٰ جہادر احمد علیہ السلام کی سنب کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت بخشے سنب کے مطابق затем سنب کے مطابق زندگی گزارنے کی سب کو گوهر بہ